موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل خیلی سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بھی کوئی ٹھیک ٹاک ہوں اچھا جی آج میں نے مگوار یہ تھے مٹر میں نے اپنے ہزرپنے سے کہہ دیا تھا خیلو کا مجھے پتہ نہیں تھا کہ آج کل کتنے کلو ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک سو اسی دو سو روپے کلو ہے خیل میں نے ان سے کہا تھا کہ پانچ سو کے بس مٹر لے آئیں تو جی یہ آگئے تھے پانچ سو کے مٹر اور تمہیں بھی بیٹھ کے صاف کر رہی ہوں بچے سکول میں ہیں میں ساتھ ساتھی بھی دیکھ رہی ہوں اور مٹر بھی صاف کر رہی ہوں کیونکہ مٹر صاحب کا نے ایک بہت بڑا تاس ہوتا ہے آپ کی لئے کیونکہ گن اتنا زیادہ نکلتا ہے اور یہ دیکھیں گن اور یہ ہیں مٹر تو مٹر کافی کم نکلتے ہیں اور گن کافی زیادہ نکلتا ہے خیل میں نے اتنا صاف کا لیا ہے اور ابھی کچھ تھوڑا بہت باقی ہے ابھی بس میں کچھن میں جاؤں گی کیونکہ بچوں کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے اچھا جیسے ہی میں اٹھی ہوں تو آ گیا تھا ہم لوگ کا پارسل میری بیٹی نے کچھ بارڈ سپری وغیرہ منگوائے تھے تو خیر ہی آ گئے تھے ابھی میں اس کو کھولوں گی نہیں بس تھوڑی دیر میں وہ آ جائے گی تو وہ خود ہی کھول لے گی تو جی اس نے در آج سے منگوائے تھے تقریبا تھاوزن کے مطلب ویڈ ڈیلیوری کے یہ ہمیں پارسل ملا ہے اور اس کے اندر جو ہے تو پانچ مختلف کلر کے اور مختلف خوشبوارے جو ہے تو بارڈ سپری ہیں یہ ان کی پیکنگ کافی اچھی ہے مطلب کچھ یہ شیشے کا کچھ جار سا ہے اس کے اندر اس طرح کے مطلب یہ بارڈ سپری ہے مختلف کلر ہے یلو ہے پرپل ہے گرین ہے پنگ سا کچھ بلو سا اس طرح کلر ہے تو سب کے ڈیفرنٹ سمیل ہیں اچھے ہیں مطلب اچھی لگی ہمیں کیونکہ 200 کا ایک ہمیں پڑا ہے تو کافی اچھا ہے بطلب آگے گرمیاں ہے تو بچے وغیرہ لگا لیتی ہیں اپنے لئے تو خیرین سب کو بھی میں کھول رہی ہوں کیونکہ سب کی جو ہے تو ڈیفرنٹ سمیل ہیں اور میں نے کچھ دراز سے چیزیں وغیرہ منگوائی ہیں آگے رمضان آنے والا ہے تو کچھن کے لیے تھوڑی پہ چیزیں مجھے چاہیے تھی تو خیرین انشاءاللہ جب ایسا ایسا آتی جائیں گی تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی جاؤں گی کیونکہ کچھن کو بھی میں سوچ رہی ہوں کچھ نائے لکھ دے دوں کیونکہ مسلسلی ایک جیسا مطلب جب لوگ ہوتا ہے بندے کا دل اکتا جاتا ہے اچھا جی یہاں پر سارے کے سارے کھول کے رکھ دیئے ہیں آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی پھر جب میں نے مٹرہ ساف کی ہے تو گھر میں گجرے اور علو تو تھی تو میں نے کیا کیے کہ میں نے جو ہے مکس سبزی بنا دی بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے اور ماشاءاللہ سے گرم گرم ہم لوگ کھانیں گے کھانا اور یہ پھر مغرب کے بعد کا ٹائم ہے تو میں نے سوچا کہ میں آٹھا گون لوں خیر میں ابھی رات کے لئے نہیں گون رہی یہ میں صبح ناشتے کیلئے یہ ناشتے کیلئے ہو جائیں گے ایک کل دوپیر کیلئے تھوڑی بہت روٹیا بن جائیں گی تو میں اس کیلئے گون رہی ہوں تو بس جلد سے میں آٹھا گون لوں گی یہاں پر اور اس مشین نے یقین کرے کہ میری زندگی آسان کر دی ہے بس فٹا فٹ سے مشین کو نکالا ہے اور آٹھا بیچ میں ڈالا ہے اوپر سے پانی ڈالو اور بس تین منٹ میں یا چارہ منٹ میں آپ کے لئے بکر ریڈی ہوگی آٹھا گونہ اور یہاں پر ساتھ پھر میں لگی ہوئی کچھ دھنیا وغیرے میں نے منگوایا ہے اور سبزی میں نے منگوایا ہے خیر کیرے ختم ہو گئے تھے کیرے ہم کھاتے ہیں سال کے بارے میں ہی نہیں ہم لوگ یہ گھر میں سلات بنتا ہے تو اس وجہ سے میں منگواتی ہوں اور آج میں نے اچھے بھی میرے بیٹا ہے اس کے لئے بھی میں چائے گرم کی ہے اس کو میں دے دوں گی چائے اور آج میں بنا رہی ہوں لوگیا کیونکہ لوگیا بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے تو بس یہ میں نے بھائی لیا ہے اور کافی اچھے طریقے سے نرم ہو گئے تقریبا بیس منٹ میں نے اس کو دیکھیں کوکر میں اور اچھے سے موبائل ہو گیا ہے تو بس یہاں پر میں کھانا بنا لوں گی اور آج میں میرا دل تھا کہ میں آج ویکیوم کرلوں پورے کمرے کو پتہ نہیں رسٹ کان سے آ جاتی ہے حالانکہ ہمارا گھر سرائیں کے فل بند سا ہے مطلب اتنی کھڑکیں مغیرہ نہیں ہیں مگر پھر بھی رسٹ آ جاتی ہے تو خیر میں مہینے میں ایک دو دفعہ ہی ویکیوم کرتی ہوں کیونکہ کافی زیادہ گرد وغیرہ جب ہو جاتا ہے اور میرے جو اس روم میں ہے تو اس کا مطلب ریٹ کلر کا یہاں پر کالی نے بیچھا ہوا ہے اور اس کے اوپر چھوڑا چھوڑا جب گن گرتا ہے تو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور یہ کلر ہی اس وجہ سے مجھے اب پسند نہیں ہے کیونکہ یہ دار کلر ہے دار کلر میں تو تھوڑا بھی گرد وغیرہ کچھ بھی گرتا ہے تو بس سارا دن میں ہی لگی رہتی ہوں کبھی میں ہاتھ سے اٹھاتی رہتی ہوں اور کبھی میں ویکیوم کرتی ہوں اچھا جی آج میں نے صوفا کامیٹ کی بیچھے بھی میں نے سوچے کہ میں صفائی کر لوں یہ تقریباً مہینے میں دو دفعہ ہی میں اس کو آگے کرتی ہوں اور اس کی پیچھے آپ دیکھ ستے ہیں کہ کافی گرد آ جاتی ہے کچھ شاپر وغیرہ کچھ پیچھیزیں وغیرہ ہوتی ہے جب بچے کا دل نہیں ہوتا رسپن میں گرانے کے لیے تو اس کی نیچے یہ کر دیتے ہیں اچھا جی یہاں سے منہ چیزیں وغیرہ ہٹا لی ہیں اور اس کے اندر آپ لوگ کو مطلب اس کی پیچھے آپ لوگ کو گرد نظر نہیں آ رہی مگر کافی زیادہ اس کی پیچھے گرد ہے تو بس یہاں پر میں ویکیوم کر لوں گی اس گن ون کو میں گرا دوں گی اور کمرہ اچھے طریقے سے صاف ہو جائے گا کیونکہ اب موسم تھوڑا بہت چینج ہونے والا ہے تو تھوڑی بہت اس طرح کی صفائی جو ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے مطلب وہ میں نے شروع کر دی ہے ایسا ایسا میں ایک ایک جگہ سے جو ہوں تو کچھ نہ کچھ صاف کرتی رہتی ہوں اچھا جی پھر دیکھیں ویکیوم کا حال یہ بھی کافی میرا پرانے ویکیوم ہے مگر کام کافی اچھے کرتا ہے اس کے اوپر بھی کافی گند وغیرہ مطلب دست وغیرہ آ گیا ہے اب اس کو بھی میں صاف کر لوں گی اور اندر سے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کمرہ اگر بہت بھی بندہ کے ایک صاف ہے مطلب کارپٹ وغیرہ صاف ہے مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ بال وغیرہ اور اس طرح کا کچھرا وغیرہ نکلتا ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بال تو کافی زیادہ نکلتے ہیں اس وجہ سے مجھے ویکیوم پسند ہے کیونکہ اس کے اندر اتنی چیزیں آ جاتی ہیں کہ بندے کی سوچ ہے مطلب جڑو لگانے سے اتنا گند نہیں آتا جتنا ویکیوم میں آتا ہے تو بس میں ویکیوم کو بھی خالی کر لوں گی اس کو بھی صاف کر لوں گی اچھا جی یہ فریزر کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کافی عرصہ ہو گیا عرصہ کیا دو تین مہینے ہو گئے کہ میں نے اس کو بالکل بھی صاف نہیں کیا اس کے اندر اتنی زیادہ یہ برف جم گئی ہے کہ اس کے اندر میں اور کچھ رکھنے کی بالکل بھی جگہ نہیں ہے حالانکہ اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہیں مگر برف کافی زیادہ جم گئی ہے تو بس اس کو میں نے خیر بن ہی کیا اس کے اندر سے سارے کی ساری چیزیں میں نکال لوں گی کیونکہ آگے وہی بات ہے کہ رمضان آنے والی ہے اور فروزن چیزیں وغیرہ فریزر میں کافی رکھتے ہیں ہم تو اس وجہ سے میں سوچ نہیں ہوں خیر میں دوسرا فریزر بھی ہے وارٹیکل فریزر اس کو میں آن کروں گی رمضان میں کیونکہ تھوڑی بہت گرمی ہو جائے گی پھر برف وغیرہ بھی ہوتی ہے کچھ اس طرح فروزن چیزیں بھی ہوتی ہیں تو سامان کچھ زیادہ بڑھ جاتا ہے رمضان میں تو یہاں پر میں سب چیزوں کے نکال لوں گی کیونکہ ابھی ہمارے چکن ختم ہو گئے ہیں اس برنے کا تھا کہ میں چکن لے کر آ جوں گا سرنے کے دن تو میں سوچ نہیں اس سے پہلے پہلے فریزر کی صفائی ہو جائے تاکہ یہ صاف ہو جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اس کے برف ہے اس وجہ سے کچھ بھی نہیں نکل رہا اچھا جی یہاں پر میں نے سارے کے سارے چیزیں نکال لی ہیں اچھا اس طرح کے پراتھے بھی فروزن میں رکھتی ہوں فریزر میں کیونکہ کبھی بھی کچھ بھی بچی کھاتے ہیں تو اس کے اندر میں کچھ بھی ڈال کر دے دیتی ہوں اور یہاں پر کچھ ملائیاں وغیرہ جمع ہو گئی اس سے میں دیسی گھی نکال لوں گی تو یہ سارے کا سارے فریزر کو میں نے خالی کر لیا ہے سارے چیزیں میں نے باہر نکال لی ہیں کیونکہ بس ایک گھنٹے ہی کے اندر اندر فریزر صاف ہو جائے گا اور یہ کچھ پراتھے وغیرہ باقی ہیں اور انشاءاللہ پھر رمضان کیلئے ایک پیکٹ اور بھی لانا پڑے گا کیونکہ بچوں کو مطلب صحری میں کر کچھ کھانے کو دل چاہے تو پھر رول وغیرہ بنا کر دے دوں گی تو فریزر کو میں نے خالی کر لیا ہے یہ اس کے دروازے پی میں دیکھ سکتے ہیں کافی گن وغیرہ ہے اس کے اندر میں نے گرم گرم پانی ڈالا ہے اور یہ کافی اچھے طریقے سے برف جو ہے تو فوراں ہی پیکل گئی تھی خیر پانی میں نے کچھ زارے ڈالا تھا تاکہ برف اچھے طریقے سے پیکل جائے تو یہاں پر میں سارے کے سارے جو رہ گئے ہیں برف اس کو میں نکال لوں گی اس کو میں اچھے طریقے سے صاف کر کے پھر سارے کی چیزیں اس کے اندر رکھ لوں گی اور الحمدللہ آج میرا دوسرا کام بھی ہو گیا ہے مطلب فریزر کام صاف کرنے والا کام جو کافی دنوں سے تھا مگر سستی ہو رہی تھی میں نے اس کو صاف کرنے میں کافی دن لگا لی اچھا جی ہاں پر میں نے کچھ مٹر وغیرہ کھیں فریز کرنے کیلئے ساتھ میں چولے ہوئے ہیں اور اس ایک سائٹ پر جو ہے سارا سارا گوشت ہے اور اس کی پیچھے جو ہے تو کچھ فش وغیرہ پڑی ہوئی ہے اب اس میں چکن اور کیم وغیرہ نہیں ہے تو انشاءاللہ جب وہ بھی آئے گا تو جگہ اس کیلئے بن گئی ہے کچھ ملی وغیرہ ہے اس کو میں نکال کر تو گھی بنا لوں گی تو ابھی میں ولوک کرتی ہوں اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ